ہیلو گائز میرا نام عبدالباسد اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ ایکس کی یوٹیوب چینل آج کی سوڑی کے اندر میں آپ لوگ کو بتا ہوں کہ آپ چودہ گز فوٹو فریم میں جو اپنی فوٹو کیسے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنی پاکستانی ملی نغمیں ان کو بغیر انٹرنیٹ کی کیسے سن سکتے ہیں اور چودہ گز کے نام والی ڈی پی آپ کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کو ایز اپ پروفائل فوٹو آپ جو وہ فیس بک پر انسٹرگرام ورسائب بغیر پر جو اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس سب ہی کام آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ آج کی سوڑی میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں اس لئے آپ نے ان سوڑی کو جو اللہ سکتے ہیں اور ویڈیو چلے کے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا ہے تو ان سب ہی کام کرنے کے لئے آپ کو پلی سٹوٹ سے کچھ ایپس کو انسٹال کرنا پڑے گا میں نے پانچ ایپس کو جو پلی سٹوٹ سے انسٹال کی ہوئے ہیں ان سب ہی ایپس کا لنک آپ کو ڈسکریشن میں ملے گا اچھا میں ترطیب سے ایپ کا لنک دے روں گا جو ان سی آپ نے ایپ انسٹال کرنی ہے وہ وہاں سے آپ انسٹال کر سکتے ہیں جو ان سی ایپ میں پہلے اوپن کروں گا اس کا لنک پہلے نمبر پر ہوگا دوسرے نمبر اوپن کروں گا دوسرے نمبر ہوگا اس ترطیب سے جو میں لنک دسکریشن میں دے روں گا تو جو انسی ایپ آپ نے پلی سٹور سے انسٹال کرنی ہے وہ اس کا لنک آپ کو ڈسکریشن ملے گا وہاں سے آپ اس پر کلک کر کے پلی سٹور سے اس ایپ کو انسٹال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر جو ہمارے پاس ایپ آتی ہے وہ ہے چود اگر اس فوٹو فریم کی میں اس پر کلک کرتا اور اس کو اوپن کرتا ہوں جب آپ اس ایپ کو اوپن کریں گے تو یہاں پر کچھ طرح فیس آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر سیمپل آپ نے اپنی ایک فریم کو سلیک کرنا ہوگا اس کے بعدی یہاں پر آپ پہلے اسے فریم دوبارہ چینج کر سکتے ہیں ہیں جو ان سے ساپ پسند آتا ہے اپنیک بیل کی اẻی اوپن ہو جائے گا وہاں سے اپنے پانے جو ایک فوٹو فریم سلیک زوم این اور زوم آوٹ وغیرہ بھی کر سکتیں اور اس کو سیٹ یہاں پر جو وہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو تیسر رمبر اپسین ہے وہ فلاگ وغیرہ کہ آپ یہاں پر فلاگ وغیرہ اپنے چھہرے پر لگانا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں سے لگا سکتے ہیں میں اس کو رہنے دیتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ سٹیکر وغیرہ اڈ کرنا چاہتے ہو یہ جو چاند طرح اس پر کریں گے تو یہاں پر جو हی سٹیکر وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے میں عمران خان صاحب کی فوٹو سیلک کر لیتا ہوں اس کو یہاں سے آپ جو بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں میں تھوڑا جلی جلی بتاؤں گا آپ نے آرام سے جو وہ اپنی فوٹو فریم جو اس کو صحیح طریقے سے جو اس کو بنانا ہے اس کے بعد یہ جو ٹیکس وال آپشن ہے اس پر آپ اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر ٹیکس وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر اپنا نام لکھ لیتا ہوں یہاں سے کلر وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پر آپ وائٹ جون سے کلر سیلک کرنا چاہتے ہیں یہاں سے سیلک کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں پر جو ہے وہ وائٹ سیلک کروں گا اور اس کے بعد اوکے پر کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر آپ فاؤنڈ بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سمپل اوکے پر کلک کر دینا تو یہاں پر آپ کی جو وہ ٹیکس ایڈ ہو جائے گا اس کو کراس پر کلک کریں گے تو یہ غائب ہو جائے گا اچھا فوٹو بغیرہ جو یہاں پر ہم نے شٹیکر بغیرہ جو عمران خان صاحب کی ایٹ کی اس طرح اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہیے اس پر کلک کر کے یہاں پر کراس پر کلک کریں گے تو یہ بھی یہاں سے ختم ہو جائے گا اس کو میں دیتا ہوں اس کے بعد جو اینڈ سے پہلے والا آپشن ہے وہ ڈاؤنلوڈ کے جیسے اس پر کلک کریں گے تو آپ کی فوٹو جو آپ کی گیلی کے نوجہ وہ سیو ہو جائے گی تو یہ فوٹو ج جو سیو ہوئی ہے بعد میں آپ کو گیلی کے اندر دکھاؤں گا تو یہ پہلی آپ کی میں جلدی جلدی تھوڑا بتا رہا ہوں کیونکہ ایپ زیادہ اور ویڈیو پھر جو بڑی ہو جائے گی تو دوسرے بار جو ہمارے پاس ایپ آتی ہے وہ چود اگرس فوٹو فریم کی میں اس پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ نے سٹارٹ والے آپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر جو اوپر گیلی والے آپشن اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے گیلی سے جو ایک فوٹو دوب دوبارہ جو آپ نے سلک کرنی ہوگی تو میں یہاں پر دوبارہ اپنی گیلی سے ایک فوٹو سلک کر لیتا ہوں زوم مین یا زوم آؤٹ بغیر入 کر سکتے ہیں اور اس کو سیٹ بھی یہاں پر کر سکتے ہیں اس کے inception آگر آپ زوجہ فریم چینج کرPA سکتے ہیں یہ جو چوتھی نمبر آپس پر اپسن پر کلک کریں گے تو یہاں پر رائبد کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو اور فٹو فریم جہے وہ مل جائیں گی تو یہاں سے آپ دوبارہ جہے بت اپسنی نمبر جہاں پر خانش کرتا ہوں میں اپسن کروں گا اس کے بعد یہ اوپر جو دوسرے اوپر آپشن ہے اس پر اگر میں کلک کروں گا تو یہ فوٹو جائب ہماری گیلری کے اندر جو سیو ہو جائے گا اچھا یہ گیلری کے اندر سیو نہیں گئی تو آپ کے فائل منیجر میں جا آپ کا فون سٹور ہے یا مہموری کارڈ ہے وہاں پہ پاکستان فوٹو فریم کے نام سے یا چورہ کس فوٹو فریم کے نام سے فوٹو روگا اس میں پڑی ہوں گی اگر آپ کی گیلری میں نہیں ہوگی اس کے بعد جو ہمارے پاس تیسری ایپ آتی ہے وہ آڈیو ملی نغمہ ایپ ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں اس کو اوپن کرتا ہوں تو جتنی پاکستانی ملی نغمہ یہاں پر آپ کو مل جائیں گے آپ نے سمپل ایک پر تو اس ایپ کو انسٹال کرنا ہے اور جتنی پاکستانی ملی نغمہ آپ یہاں سے سن سکتے ہیں میں ایک ملی نغمہ کو تھوڑا سا پلے کر رہتا ہوں میں زیادہ پلے نہیں کر رہا کیونکہ پھر کپی رہتا ہے ویسے جتنی پاکستانی ملی نغمہ آپ یہاں سے اس کو سن سکتے ہیں تو سمپل آپ نے اس ایپ کو جیو پلے سٹور سے انسٹال کرنا ہے لنک آپ کو ڈسکشن ملے گا اس کے بعد جو ہمارے پر چوتے نمبر ایپ آتی ہے وہ چود اگرز فوٹو فریم کی میں اس پر دوبارہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر گیری پر کلک کرتا ہوں آپ کیمرے سے ہی فوٹو لے سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پر آپ نے دوبارہ ایک فوٹو جو اس کو سیلک کرنا ہے میں یہاں پر ایک فوٹو جو اپنی سیلک کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ نے دوبارہ اپنی فنگر کی مدد سے اس کو یہاں پر جو اس کو سیٹ کرنا ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ نیچے جو پہلے مبر اپشنس پر آپ کو کلک کرنا ہے تو یہاں پر یہ سائیڈ پر آپ کو جو فریم شو ہو جائیں گے جو انسا فریم آپ کو پسند آتا ہے آپ یہاں سے جوек سکتے ہیں بہت سار فریم یہاںپر آپ کو مل جاتے ہیں یہ سادسہ وای کر د었어요 یہاں پر میں اس کو سالککر لیتا ہوں بلکہ وہ جوں کچھische کری جو پہلے سے تھی تو دوبارہ اس کو چینچ کروں گا کیونکہ آپ ہو جویک ہے کہ یہاں سے میں کسی اور کو سالککر لیتا ہوں اس کو ہے تو teasing پر آپ بھی دیکھو کہو، اس کے علاوہ یہاں پر آپ نے ٹک پر لیتا کلک کریں تو یہ سیٹ ہو جائے juجے اس کے علاوہ یہاں پر جو تیسے نمبر آپ جانس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کی فوٹو جو آپ کی گہلی کے اندر سیو جائے گی سیمپل آپ نے سیو پر کلک کرنا تو آپ کی فوٹو جو آپ کی گہلی کے اندر جو سیو جائے گی اس کے بعد جو ہمارے پاس پانچے نمبر پر ایپ آتی ہے وہ ہے چود اگرس نیم ڈی بی میکر میں اس پر کلک کرتا ہوں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر آپ ڈی پی کریٹ کرسکتے ہیں سیمپل آپ نے کریٹ ڈی پی پر کلک کرنے اس کے علاوہ یہاں پر آپ اس کی فریم بھی جو ہے اس کو چینج کرسکتے ہیں نیچے آپ رکھتے ہیں ڈی پی زور اپنے کلک کرنے تو یہاں پر آپ کو بہت سار فریم مل جائیں گے میں اس کو سلک کر لیں تو آپ نے جو اسے سلک کرنے وہاں سے سلک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنے تو نام لکھنے کی نیچے آپ رکھتے ہیں ایٹ ایکس اس پر آپ نے کلک کرنے تابقا دوسرا keyboard جواب اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ نے اپنا نام Nelson لیگنے تنام لینا نامیک بات把它 txt تoki storyline بھی چنج کرنے txt کو لگ سکتا ہے نortune آپ دعو Chileane پر آپ من فکر کرنا بھی sense دمیقا اور تو آپ کے پھر وائٹ ایڈ کلر اس میں اچھا لگ رہے تب نے فریم کیلئے انٹرنیٹ آرن کر کے یہاں سے جو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ جو چول اگرس فوٹو فریم میں جو اپنی فوٹو لگا سکتے ہیں چول اگرس کے نام کی ڈی بی بنا سکتے ہیں اور ملی نغمے وغیرہ جو سن سکتے ہیں اچھا میں فوٹو بتا رہتا ہوں کہ آپ نے کس طرح دیکھ رہی ہے کچھ فوٹو تو گیلوی میں آپ کو ملیں گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چول اگرس آپ کو فائل منیجر میں جا کر ایک فولٹ روگ اس میں چیک کرنا ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں چود اگرس درے کے نام سے ایک فولٹ رہی ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے در ایک فولٹ روگ ہوگا تو یہاں پر ہم نے جو فوٹو بنایا کہ وہ یہاں پر پڑھی ہوگی جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فوٹو جو وہ پڑھی ہوئی ہے تو یہ ڈیک آپ کو جب وہ گیلری کی طرح شو نہیں ہوگی تو یہاں پر اپنے فائل منیجر میں جس کو چیک کرنا ہے اچھا یہ کیوں نہیں یہ شو ہوتی ہے اس کی ریزن بھی میں آپ لوگ بتاتا ہوں کیونکہ جو کچھ فولٹ رہتے ہیں وہ گیلری کو سپورٹ نہیں کرتے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وہ جی فوٹو گیلری میں شو ہو تو جو انسی فوٹو آپ چاہتے ہیں اس کو یہاں سے آپ نے تھوڑا سا اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر موو والاپسن اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فوٹو گیلری میں موو کرنے کے لیے سیمپل آپ نے وہاں سے تھوڑا سا پریس کریں گے اس کو موو پر کلک کریں گے اس کے لیے پکچرز یا پھر آپ نے ڈی سی آئی ایم کا ایک فولٹر تو اس میں اس کو بیجنا ہے میں پکچر والا فولٹر اس پر یہاں پر آگیا اور اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں تو ابھی میں آپ لوگ کو دکھارتا ہوں یہ فوٹو جو ہے یہ گیلری کے طرح جو وہ شو ہوگی تو یہاں پر ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری فوٹو فریم دی چھوڑا گسواری جو میں نے بتا رہا تھا کہ وہ شو نہیں ہوں گی تو یہاں پر آپ گیلری کے اندر جو شو ہوگی ہے تو اس کو آپ نے جو موو کر دینے پکچر کے اندر یا ڈی سی آئی ایم جو فولٹر تو اس کے اندر تو پھر آپ کی گیلری کے اندر وہ فوٹو بھی شو ہوں گی تیار ویڈیو چلے گی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینے اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کر دینے اور ساتھ والے ایگن پرس کر دینے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نیٹسکیشن آپ کو ملتی رہے